دنیا میں ہر ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت و برتری حاصل ہے اسی طرح انسانوں میں ہر ایک کو دوسرے پر مخصوص صفات کی وجہ سے فوقیت حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے ان کی مثال عمارت میں آخری اینٹ کی طرح ہے جس طرح آخری اینٹ ہے بغیر عمارت ادوری ہے اسی طرح نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء ہیں نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں گیارہ بیویاں تھی ان میں سے دو حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں انتقال کر گئی تھی ان کے نام یہ ہے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو متحرات اور امہات المؤمنین کا لقب دے کر ساری امت کی عورتوں پر فضیلت و فوقیت دے دی پھر امہات المؤمنین میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زوج اول خاتون اول ہونے کا عزاز حاصل ہوا یہی نہیں آپ تو وہ خاتون ہیں جنہیں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین کرنے کا عزاز حاصل ہے اسی لیے آپ کو صدیقہ قبرہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قابل ذکر خاتون تھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی کے طور پر وہ ہمیشہ حسنہ افضائی کا ذریعہ تھی اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کامیاب تجارت کرنا جانتی تھی ایک شفیق ماں تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خدیجہ لقب طاہرہ اور کنیت امہ ہن تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلت بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرافت، امانت، افائی اہد، سخاوت، غری پروری، فراخ دلی اور افت و حیاء جیسی عالی صفات اور خوبیوں کی حامل خاتون تھی واقع فیل سے ایک کامن سال پہلے با مطابق پانچ سو پچپن عیسویں اس دنیا میں تشریف لائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کا لازمی جز بن گئیں اور پورے عرب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عالی خوبیوں کا چرچہ ہونے لگا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو حالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی اور ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے حالہ اور ہند ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی عطیق بن آیت مخزومی سے ہوئی اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دی ہند تھا کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا خیال دل سے نکال کر اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی تجارت کو سنبالنا شروع کر دیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سامان تجارت مقررہ عجرت پر دیا کرتی تھی اور انہیں اس مقصد کے لیے امانتدار اور شریف النفس شخص کی تلاش تھی یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا پورے عرب میں چرچہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب میں صادق و امین کے لقب سے جانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیانتداری کی خبریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ آپ میرا سامان تجارت شام لے جائیں تو میں آپ کو دگنا منافع دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سمان تجارت شام لے گئے شام کے استجاعتی سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے غابسی پر انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں قریش کے موزز قبیلے کی رکن تھی انہیں اپنے والد سے ایک بہت بڑا کاروبار وراست میں ملا اور جسے ایک کامیاب تجارتی سلطنت میں پھیلا دیا ان کی ذہانت کامیاب تجارت اور قبیلہ کا اثر رسوخ سب میں ممتاز کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں ہمدردی سخاوت کی وجہ سے مشہور رہی وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک حقیقی تحریک تھی اور قیادت میں خواتین کی طاقت کا ثبوت تھی ان کی میراس مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یقصہ طور پر متاثر کرتی رہتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کاروباری جذبہ اور کاروباری ذہانت واقعی قابل ذکر تھی وہ ایک ماہر حکمت عملی رکھتی تھی ان کی کامیابی نے انہیں خدیجہ دلکبرہ یعنی خدیجہ عظیم کے خطاب سے نوازا مزید یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مخلص ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار ساتھی تھی وہ ان کی زندگی کے مشکل ترین ادوار میں سکون اور طاقت کا ذریعہ تھی شام کے تجارتی سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت دھیانت صداقت محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بجوایا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی جبکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار ساتھی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی اور پچیس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید مشکلات میں ساتھی رہی باقی تمام ازواج متحرات ان کی وفاد کے بعد زوجہ بنی جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا با خدا میں کبھی لات و عزہ کی پرستش نہ کروں گا انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے عزہ کو جانے دیجئے یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو تقویت ہی وہ صیرت نبوی کے ایک ایک صفحہ سے نمائی ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی اور صرف حضرت ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور حدیعہ پیش کی گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی پر اتنا رشت نہیں کرتی جتنا حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حالانکہ وہ میرے نکاس سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری زبا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بیشتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیو کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گیارہ رمضان سن دس نبیوی ہجر سے تین سال قبل انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر چو سٹھ سال چھ ماہ کی تھی چنانچہ نماز جنازہ مشروع نہ تھی اس لیے ان کا جست مبارک اسی طرح تفن کیا گیا